موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھئے حکومت پہ بڑے کانویس پہ سمدیکھری ہوتی ہے اور میرے خیال میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے اچھے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وبا سے بھی اپنے عوام کو بچانا ہے اور معاشی طور پہ جو پریشانیاں اس وبا سے نبٹنے کے لئے آتی ہیں اس سے بھی محفوظ رکھنا ہے اور ایکنومی کو بھی بہتر کرنی ہوتی ہے تو لیکن ان سب کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ وقت بہت ہی پریشان کن ہے کہ آپ اس وقت جو ہے ہمارے پاس تین چار ایونس ایسے ہیں جس میں ہمیں پریشانی ہے ایک تو ابھی جو عید گزرا ہے جس میں تقریباً ابھی پانچ چھے دن ہمیں اور ویٹ کرنا ہے کہ کیا جو ریزلٹ اس کا آیا ہے عید میں جو بھی ہم نے اگر وائرس کو کھیلایا ہے تو ہمیں مزید پانچ چھے دن اور انتظار کرنا چاہیے ہیں انکوبیشن پریشن پریشن بلکل فریقہ آپ نے اس کے بعد پھر چودہ اگست آ رہا ہے اس میں بھی لوگ جو ہے وہ ویسے بھی ایس او پیس کو پالو تو نہیں کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں اس کے باوجود کہ یہ چودہ اگست اب اس کو ہم منائیں گے پھر اس سے زیادہ جو ہمیں پریشانی اور جو ڈیر ہے خوف ہے وہ ہمیں محرم میں ہے محرم میں جو پورے پہلے تاریخ سے لے کے دس تاریخ اور اس کے بعد بھی مجالی سے ہوتی رہتی ہیں گھر میں ہوتی ہیں ایک ایک کمرے میں لوگ ہوتے ہیں مجالی سے ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر ربی اول آ جاتا ہے تو اس سے ان تمام چیزوں سے پہلے یہ ختم کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت رسکی ہے اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ ایک جو بہت سارے ممالک میں جب نمبر اور کیسز کم ہونے شروع ہوئے تو ان ممالک نے بہت ساری چیزیں کھول دی جیسے امریکہ کے اندر یوکے کے اندر برازیل کے اندر اور پھر آسٹریلیا کے اندر تو یہ ہوا یہ کہ اب دوبارہ وہاں سارے کیسز آنے شروع ہو گئے اور آپ دیکھیں کہ کتنی وہاں پہ پریشانی اور تباہی ہو رہی ہے تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم مگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیسے سکم ہو گئے ہیں اور بلکہ حکومت کے باتوں سے یہ لگتا ہے اور عوام یہ میسج لے رہی ہے کہ شاید پاکستان سے کرونا کا خاتمہ ہو گیا ہے اور وہ اچانک اقدم سے یہ اعلان ہو گیا کہ جی ہر چیز کھل رہی ہے اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہم کھولے جا رہے ہیں سارا کام ہوگا کی پوائنٹ سارا آپ کا ڈاکس آپ بڑا زبردست ہے بہت ویلڈ ہے اور شاید حکومت کو بھی اس بارے میں سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس کو شاید جلدی کر دیا گیا ہے انکومیشن پیریٹ جو تھا یعنی کہ تیرہ چودہ دن یعنی تیرہ چودہ تاریخ تک یہ چودہ اگست کا دن گزار بیا جاتا اور اس کے بعد شاید کو فیصلہ کر بیا جاتا گرافز کو دیکھ کے تو ڈاکٹر عابد سلیری صاحب آپ چونکہ عداد و شمار کے ماہر ہیں سٹیٹس کے ماہر ہیں ان سارے کے اوپر فیکٹس بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بریاد پر اور خود آپ اس کا آپ نے سفر بھی کیا ہے کرونا پر اللہ پاک نے آپ کو صحیح دی ہے ہماری قوم کی ساری دعایں آپ کے ساتھ ہیں قوم کا ایسٹ ہے آپ یہ فرمائے گا کہ اس پر یہ جو حکمت عملی جو اپنائی گئی ہے فیصلے کی اس کی حکمت عملی کی کیا سمجھ آئیے آپ کو اور اس پر کچھ آپ نے ٹویٹس بھی کیے آپ کی ذاتی observation کیا ہے کیا یہ فیصلہ ہم نے کچھ جلدی کر لیا ہے right time پر کیا ہے یا اس کے اوپر کوئی question نہیں اب کرنا چاہیے ٹھیک ہوگے آپ کرونا وائرس کی جو effect سے وہ کم ہونا شروع ہوگا بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا اصلاح چیز یہ ہے کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے حسد عمر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا اپنی press conference میں کہ کرونا وائرس ختم ہو گیا انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں کہ ہم کہیں کہ ساتھ مکنوں سے جیت لیا اگر عوام نے اپنے جو سماجی روئیے ہیں ان میں احتیاط نہ برتی تو جو بھی انہوں نے سارا اعلانات کیے تھے جن پابندیوں کو ہٹانے کی بات کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ سے لگائے جا سکتی ہیں so he was very clear لیکن ہوا یہ کہ اس پہ ایک بڑے عرصے کے بعد چونکہ شاید میڈیا کے پاس رات نو بجے کے خبرنامے کی ہیڈ لائن دیکھ لیں تقریباً تمام میجر ٹی وی چینلز میں رات نو بجے خبرنامے پہ یہی تھا کہ جی ملک سے کرونا کا خاتمہ ہو گیا پاکستان نے کرونا پہ فتح پالی پاکستان نے کرونا کو شکست دے دی اللہ کے فضل سے ہم نے کرونا کو ہرا دیا اور یہ وہ ہیں ہیڈ لائن جو کہ آپ ناظرین اگر یوٹیوب پہ جا کے پانچ چھے میجر ٹی وی چینلز اب ہوا یہ ہے کہ حکومت نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے پتہ پالی حکومت نے یہ کہا کہ چونکہ کیسز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہوئے ہیں لہٰذا جو ایک بیلنس کرنا تھا لائنز اور لائنز اور لائنز کے درمیان تو اس میں حکومت نے کوشش کی کہ اب تھوڑا سا جو ہے لائنز کو موقع دیا جائے اور یقینی طور پر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے یہ ریسٹوئنٹس والے اور میری جھان والے اور ٹرانسپورٹر یہ سب لوگ جو تھے پچھلے چھے مہینے سے جن کے بالکل کاروبار لیکن ڈاک ساب جو ڈاکٹر کیسز صاحب نے فرمایا ہے اسی بات پہ آ رہا لیکن اب ہوا یہ کہ جب میڈیا نے یہ اعلان کر دیا کہ ختم ہو گیا تو اب مجھے ڈار اس بات کا ہے کہ لوگ جو کہ تھوڑا بہت احتیاط برت رہے تھے وہ صرف ان ٹکرز کو دیکھ کے اور ان ہیڈ لائنز کو دیکھ کے وہ بالکل یہ سمجھیں گے پہلے ہی پاکستان میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو کہ یا تو اس خیالی میں تھے کہ ہماری قوم میں ہرڈ امیونٹی ڈویلپ ہو چکی ہے یا ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ہمارے پاس جو کرونا کا ویرینٹ آیا ہے وہ اتنا شدید نہیں جتنا باقی جگہوں پہ یا ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ کی ایک بلیس قوم ہے اور اس کو کرونا کچھ نہیں کہے گا تو آلریڈی ان لوگوں کی تو ان سمیت اور بہت سے لوگ بھی ہوں گے جو کہ بالکل کسی قسم کے ایسے ویس کا خیال نہیں رکھیں گے اور جب یہ نہیں رکھیں گے تو پھر شکینی طور پر جو ابھی ڈاکسہ فرما رہے تھے میں اس سے متفق ہوں کہ اید کے چھوٹی اید کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں اید الفطر کے ٹھیک بار میں دن پاکستان کے ہائیس کیس اور ہائیس کی مارٹیلیٹی تھی وہ ریکارڈ ہوئی تھی اب بھی اگر آپ دیکھئے تو 29 جولائی سے لے کے 1 اگست تک کیسز جو تھے ان میں بتجریج کمی آ رہی تھی لیکن 2 اگست سے لے کے 7 اگست یعنی آج تک کیسز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جلا جاتا ہے اب اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اب اتنی اویرنس آگی لوگوں میں جو لوگ کرونا پر شکین رکھتے ہیں کہ اب اکسب لوگ جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے چکر میں نہیں پڑھ رہے یعنی اگر آپ ٹیسٹنگ پر ایک تو ویسے کم ہوگی لیکن بہت سے ایسے بھی آپ کے پاس پیشنٹس موجود ہیں جو کہ جن کو جو ہی بخار خانسی ہوئی دو تین دن ان کو اندازہ ہو گیا کہ شہر جو کرونا ہے اور وہ خود ہی آئیسولیٹ ہو کے بیٹھ گئے اور جب ان کو ساتھ آٹھ دن گزر جائیں گے وہ باہر آ جائیں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جب ان کو خانسی بخار ہوگا تین چار دن وہ رکیں گے گھر میں اور اس کے بعد وہ کورنٹائن کی تمام وہ پروٹوکولز کا بالا اطاق رکھتے ہوئے وہ کہیں گے کہ اب خانسی بھی نہیں مقار بھی نہیں تو باہر آ جائیں گے وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سپیڈر ہوں گے وائرس کا تو لوگوں میں ٹیسٹ نہ کرانے کا رجان بڑھ رہا ہے لوگوں کو میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ کرونا پہ پتہ پا دی گئی ہے اور ابھی اس لئے ابھی جو تین ایویٹس جن کی طرف ڈاکس صاحب نے شرع کیا اگزیکٹلی میں ان سے متفق ہوں عید الادہا کے بعد بارہ دن اس کے بعد محرم کی جو مجالس سے ہیں اور محرم کے جو مذہبی اعتماع ہوں گے اور عید ملاد و نبی کے جو اعتماعات ہوں گے اب ڈاکس صاحب یہ ذرا فرمائے گا کہ یہ جو ہم نے اجازتیں دی ہیں مختلف کھولنے کے اس کے اکانومی پر کیا اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے خوف رہے گا نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ خوف رہے گا جب کرونا بلکل پیک پہ تھا ہماری قوم کو خوف تو اس وقت بھی نہیں آ رہا تھا تو خوف تو اس میں نہیں رہے گا دیکھیں ایکانومی پہ اس کے اثرات یقیناً اگر میں پیورلی ایک 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 نومک انگل سے دیکھتا ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے ہیلتھ کنسیڈریشن ایک سائٹ پہ رکھ دوں تو شکینی طور پہ یعنی وہ میریج ہالز والے وہ شادی گروں والے وہ پولٹی فارمز والے جو کہ ان شادی گروں میں سپلائیز دیتے تھے اب وہ چھ مینے سے تو بلکل بند پڑھ رہے تھے کیونکہ تمام قسم کی اجتماعی تقریبات پہ پابندی تھی ان کی ایک خاص حد ہوگی سیمنگ کی جس کے بعد ان کے دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ چاہیے اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے اسی طریقے سے سکولز والے جیمز والے یہ وہ اس وقت سیگمنٹس ہیں جن کو کے پہلے فیزز میں نہیں کھولنے کی اجازت دی گئی تھی اب وہ ایک دم سے کھلیں گے اور ظاہر اگر آپ ان کو مزید بند کرنا چاہتے تو جیسے پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن اس وقت مظاہرے کر رہی ہے اسلام آباد کی حد تک تو مجھے معلوم ہے کہ جتنے شادی گروں والے اور مارکیز والے وہ ہر چوتھے دن اسلام آباد ایکسپریس پر بلوک کیے بیٹھے ہوتے تھے کہ ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ لوگ اب پاکوں کی وجہ سے شکیمی طور پر اتجاعت پر آگے تھے ان کو یہ بہت ضروری تھا تو ڈاکٹر کیسے سجاد سکولز کے کھولنے پر آپ کی آپزرویشن کیا ہے پندرہ سپٹیمبر تک کہا جا رہا ہے تو ظاہر انکیویشن بھی پورا ہو چکا ہوگا چودہ گست بھی گزر چکی ہوگی محرم الحرام کا جو وقت ہے وہ بھی کافی حد تک گزر چکا ہوگا تو سکولز کھولنے کے اوپر آپ کی ابزرویشن کیا ہے یا ابھی فیلحال جو پندرہ سپٹیمبر کا ٹائم دیا گیا ہے اس سے پہلے تک کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر اس چیز کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے لیکن مرتضی اس میں حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ ساس سپٹیمبر کو وہ دوبارہ ریویو کریں گے ریویو کریں گے آپ صحیح کہہ رہے تو ڈاکٹر کیسے سے زیادہ بھی کار ہیلتھ پریکٹیشنر ہے تو آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں جی دیکھیں اسے بہت یہ سنسٹیو معاملہ ہے اور اگر جس طرح سے حکومت نے یہ جلدی کر کے انانسمنٹ کر دیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حکومت صحیح فیصلے کر رہی ہوتی ہے اپنے حساب تو صحیح کرتی ہے لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ دیکھئے یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے اگر اسکول آپ ففتین سپٹمبر سے کھول رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں اور ہم جو پریشان ہو رہے ہیں اور اس طرح کہ کوئی چیز نہ ہو اور یہ نمبر آف کیسز جو ہیں آگے محرم کے بعد بھی وہ کم ہوتے چلے جائیں لیکن سپٹمبر سے پہلے یہ اچھی بات ہے پندہ سپٹمبر سے پہلے کہ حکومت سپٹمبر ریویو کرے گی ریویو کرے گی اپنے معاملات کو دیکھ تو اس کے بعد کھولے گی یہ اچھی بات ہے اس کے اس کے ایک بہت پوزیٹیو سوچ ہے لیکن لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میڈیکل اسوسییشن کیونکہ پیشن فرینڈلی ارگنائزیشن ہے عوام کی جتنی بھی ایسی ہیلت کے ایشیوز ہیں اس کو جاگر کرتی ہے اس میں جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کو بتاتی ہے یہاں ایک بہت امپورٹن بات ہے کہ جب اسکول کھولنے سے پہلے ابھی بھی جتنے بھی اسکول مالکان ہیں یا جو ایڈمیسٹیشن ہیں یا گورنمنٹ اسکول کے ایڈمیسٹیشن ہیں ان کو چاہیے کہ اگر پندرہ تاریخ سے اسکول کھولنے کی بات اللہ کرے کہ کنفرم ہو جائے ہمارے پاس کسز ختم ہونے لگے تو تمام ایسو پیس کو فالو کرنے کے لیے زبردست تریچے سکریت ان کو ٹریننگ بھی دی جائے اور دکٹر ساب ان کو ٹریننگ پر دی جائے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کیس ساب ڈاکٹر آبیت ساب ڈاکٹر آبیت آپ دونوں کا نمازلے چاہتا ہوں وقت کی قلت پوائنٹس ڈاکٹر آبیت سلری صاحب نے اور ڈاکٹر کیس ساب بہت اچھے پوائنٹس ریس کر رہے تھے کیونہ ہمیشہ ہمارے پروگرم کا جو وقت ہے وہ کلیل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اندر ایک نیا رخ آیا ہے اور دوسرا او آئی سی کے اوپر بڑے تحفظات شو کیے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب نے ایک بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کشمیر ایشو کو لے کے کوئی شفٹ آ رہا ہے ایک بریک کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے چند روز قبل ایک نیجی ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز پر کشمیر اور مسلم ممالک پر مشتمل جو اسلامی تعاون تنظیم ہے یعنی او آئی سی سے متعلق ایک بیان دیا باہر اس کو سینسر کر دیا گیا وہ اب سوشل میڈیا پر بھی موجود نہیں ہے اور شاہ محمد قریشی صاحب نے اس پروگرم میں گفتگو کی اور کہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر او آئی سی سے کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان توقع رکھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس بلا تاخیر بلا آجائے انہوں نے کہا کہ او آئی سی جو کانسل آف فورم نیسٹرز ہے اس کا اجلاس نہیں بلا سکتی تو وہ مجبوراً وسیل عظم سے کہیں گے کہ مسلم ممالک جو کشمیر کے معاملے پر ہمارے ساتھ ہیں ان کا اجلاس بولائیں چاہے وہ او آئی سی کے فورم پر ہوں یا نہ ہوں اس کے بعد سے ایک نئی بحث چل نکلی اور ساتھ ہی ساتھ جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی عائشہ فروکی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کا جو وزیر خارجہ کا بیان ہے وہ سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کو او آئی سی سے بہت زیادہ توقعات اور امیدیں مابستہ ہیں جس کی وجہ سے تنظیم اور اس کے رکن موالک سے ہماری درینہ تعلقات ہیں اور اسی تناظر میں انہوں نے یہ بات کی ہے تو شاکت پراجہ صاحب چونکہ بہت زیادہ ان معاملات کے اوپر بڑی گرپ رکھتے ہیں تو یہ کنفیر ان سے دور کرتے ہیں شاکت پراجہ صاحب سینئر صحافی اور انکر پرسن میرے ساتھ موجود ہے شاکت پراجہ صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ایک پالیسی شفٹ سا نظر آ رہا ہے یہ سارا کیا ہے اوبرال دیکھئے شفٹ کی جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کیا آپ اور میں اور آپ کے دیکھنے والے یہ توقع رکھیں کہ پاکستان OIC کو چھوڑ دے گا OIC کی پلیٹ فارم سے پاکستان نکل آئے گا میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا اور نہ کوئی یہ حکومت پاکستان کی پالیسی ہے دوسری بات یہ ہے جو وزیر خارجہ پاکستان نے کہا وزیر خارجہ نے خود ہی کہا کہ میں پاکستان کے عوام کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں جب بھی کوئی خدا نہ خواستہ ان کی سلامتی کے حوالے سے کوئی بات ہو تو پاکستان کے عوام جذباتی ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے عوام کی exact feeling ہی convey کر رہے تھے کہ سعودی عرب کے بارے میں پاکستان کے لوگ پاکستان کے policy maker پاکستان کی عوام ایٹی والا سیمیٹی نائن ایٹی والا واقعہ ہو یا بعد کے واقعات ہوں پاکستان کے اندر ایک پوزیٹیو ریسپانس آتا ہے پھر یمن کا کرائیسس آیا تھا پاکستان نے اس وقت بھی اپنی پالیسی چلائی تھی پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنی پالیسی چلائی تھی جس کی وجہ سے وہاں ناراضگی پیدا ہوئی تھی یو اے ای کے جو سٹیٹ منسٹر سے فارم آفیرز کے انہوں نے تو بیان دیا تھا ہے لیکن سعودی عرب کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا کالنمپور سمیٹ کی بھی بات کی انہوں نے کہ ہم مدرلے شریف ہوئی کالنمپور سمیٹ جب ہو رہی تھی تو چونکہ میں منیٹر کر رہا تھا چیزوں کو سعودی عرب کے جو تحفظات تھے وہ کچھ پاکستان کے بارے میں نہیں تھے سعودی عرب پوچھ رہا تھا سعودی عرب کی حکومت یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کالنمپور سمیٹ کا مقصد کیا ہے کیا یہ سب ریجنل گروپ ہے ویدن او آئی سی ایم بیٹ یا او آئی سی سے باہر کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف ابھی پرشی صاحب نے بھی بات کی کہ چونکہ سعودی عرب کے کچھ تقاضہ تھا کہ پاکستان ادھر نہ جائے تو پھر پاکستان ادھر نہیں گیا تھا لیکن تھوڑا سا ہمیں بھی ریٹروسٹیکٹیو سوچنا چاہیے آپ سمیٹ پہ تو نہیں گئے تھے پھر ودیر اعظم صاحب وہاں پہنچ گئے تھے کالنمپور وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا لیکن میں نے غلطی کی تھی میں نہیں آیا تھا اب اگلے سال ہوئی تو میں ضرور رہوں گا اگلے سال میں مہاتیب صاحب خود نہیں رہے وہاں پر دیکھئے پاکستان میں جب بھی کوئی کرائسس آیا ہے یعنی اس بیان کو شوق صاحب یہ سمجھا جائے کہ یہ صرف ایک بیان تھا اس کے پسے منظر میں کوئی بات نہیں ہے نہیں یہ دیکھیں فورن منسٹر ہیں وہ خارجہ پالیسی اور وہ بھی اس طرح کے ممالک کے ساتھ جن کے بغیر آپ نہ رہ سکیں نہ قوریون چلتی ہے نہ دباؤ چلتا ہے نہ تھریس چلتی ہے نہ وارننگ چلتی ہے ٹپلومیسی چیزی اسی کا نام ہے کہ آپ بیہائنڈ دا دورز آپ باتیں کریں بیٹھ کے آپ کے سفارتکار ہیں وہ آپ اس میں بات کریں لیڈرشپ ہے وہ آپ اس میں بات کریں آپ کا ہر لیول پر کانٹیکٹ ہوتا ہے مثلا میں اس کی اور پیرلل ایگزیمپل آپ کو دوں کہ پاکستان بیس ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کو فورن ریمیٹنسز ملتے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی ارننگ یہی ہے ہماری ایکسپورٹس انہی ارب ڈالر انہیس ارب ڈالر ہیں اور ہماری یہ ریمیٹنسز بیس ارب ڈالر سے زیادہ ہیں اب اس میں سے کام از کام ایکسپورٹس جو ہے وہ تو میڈلیس سے آتا ہے دو ہی میڈر سورسز ہیں یو اے ای اور سعودی ارب یو اے ای اور سعودی ارب ایک ہی پالیسی رکھتے ہیں دیکھیں نا کوئیت جیسے ملک نے تو ہمارے شہریوں پر ویزا کی پابندی لگا دی تھی کتر کی وہ اتنی کپیسٹی رومان کی وہ اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ پاکستانیوں کے ایبزارب کر سکے اب اگر آپ سعودی ارب کے ساتھ پالیسی اس طرح ہی رکھیں گے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد پاکستان کے نظام تعلیم اور نساب تعلیم اس کی بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں نظام تعلیم اور نساب تعلیم یقصہ ہونا یا کرنا ممکن ہے اور ساتھ میں یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ دنیا بھر کی سوسائیٹی میں کیا ایک جیسا نظام تعلیم اور ایک جیسا نساب ہونا ممکن ہے سوسائیٹی میں یہ بن سکتا ہے جبکہ کلاسیفیکشنز موجود ہیں معاشرے کی ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں یقصہ تعلیم جو نظام ہے یا جو نساب کا نظام ہے یقصہ نساب تعلیم ہے یا نظام تعلیم ہے اس کی بہت بات ہو رہی ہے آج کل لیکن اس کو ذرا مزید کھنگا لیں ڈگ آؤٹ کریں سوشیالوجی کو تھوڑا سا سمجھیں سوشل سٹرکچر کو سمجھیں سوشل کلچر کو سمجھیں یا پوری دنیا کے معاشرے کو دیکھیں تو عمومی طور پر اس میں ایک تھن لائن کہی نہ کہی نظر آتی ہے کہ شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جو کلاسیز ہیں یا کلاسیفیکشنز ہیں جس میں لور میڈل کلاس ہے میڈل کلاس ہے یہ جو کلاسیز ہیں اس کی وجہ سے شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کا مارڈل سامنے لانا مفروضے کے طور پر یا فلسفیکلی تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ تمام کے لیے ایک جیسا نظام تعلیم کم از کم پرائمری سکولز تک یا میٹریکولیشن تک یعنی دس سال تک جو تعلیم نظام ہے وہ ایک جیسا اور اس کے بعد جو شخص جتنے زیادہ مارکس لے جتنا زیادہ اچھا میرٹ لے وہ اس سے اچھی یونیورسٹی یا آفورڈیبلیٹی جہاں کی ہو وہ وہاں جا سکے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کافی مخمسہ رہتا ہے کنفیجن رہتی ہے تو ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو یقصہ نظام تعلیم ہے یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں یقصہ نصاب تعلیم بھی ممکن ہے یا نہیں ہے اگر ممکن نہیں ہے تو کیا اس کے محرکات ہیں اور اگر ممکن ہے تو پھر اس کے کیا محرکات ہیں تو اس سارے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر بحمد خالد پراچہ صاحب جو تذیہ نکار بھی ہیں ایجوکیشنسٹ بھی ہیں پڑھا بھی رہے بڑے عرصے سے اور بڑے کوالیفائیڈ شخص ہیں اور اکثر اوقات ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں پروفیسر بہت بہت شکریہ صاحب کے وقت کا پروفیسر صاحب یہ جو نظام تعلیم یکسان نظام تعلیم ہے یا پھر پاکستان میں یکسان نصاب تعلیم ہے یہ کیا پاکستان میں ممکن ہے پاکستان کی سوسائٹی میں سر آپ نے بڑا آسان سوال کیا ہے لیکن آسان سوال کی وضاحت میں پہلے کر دوں سر وہ عالمی مبہابحاص جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی جیسے پہلے پروگرام چل رہا تھا اس میں ایک سوال کیا جاتا ہے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہر معاملے کی چار دائمینشنز ہوتی ہیں یور سائیڈ آف دی ایشو می سائیڈ آف دی ایشو ایگزسٹنگ سائیڈ آف دی ایشو اینڈ ڈیزائیڈ سائیڈ آف دی ایشو سہی ہے تو مطلب یہ کہ میں کیا کہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں حقیقت کیا ہے اور ہم چاہتے کیا ہے تو یہ آپ کے سوال میں یہ سارے باتیں آپ نے ایک چھوٹے فکرے میں پوچھ لی ہیں اصل میں کہ اصل میں نظام تعلیم اور نصاب تعلیم یہ دونوں چیزیں ہیں ویسے تو الگ الگ ہیں لیکن دونوں مل کے چل رہی ہیں اور ان کا شاید مل کے چلنا ضروری بھی ہے نظام تعلیم کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم نے کیا نظام بنا رکھا ہے اس میں ادارے سہولتیں نظام امتحان یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہوں اور پورے ملک کے لیے ایک جیسی ہو جائیں بلوچستان میں بھی وہی چلتا ہو سندھ میں بھی وہی چلتا ہو پنجاب میں بھی ہو دہات میں بھی ہو شہر میں بھی ہو اور نصاب تعلیم یہ ہے کہ ہم ایک جیسی چیزیں سارے اداروں میں پڑھا رہے ہوں اب حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ساری چیزیں مطلب بنا متضاد رخ پہ گامزن ہیں ٹھیک ہے مثلا پانچ چھے طرح کا نظام چال رہا ہے مدرسے کا نظام الگ ہے جسے دینی تعلیم کا نظام کہتے ہیں اور ہم چلا رہے ہیں اور ہم اسے شاید روک بھی نہیں سکتے ٹھیک اور اس کے بعد پھر یہ دہاتوں کا سرکاری سکولوں کا نظام الگ ہے شہری سکولوں کا نظام الگ ہے اس کے بعد یہ جو گلی گلی ملے ملے والے سکول ہیں یا میں تو ویسے یہ پانچ ملے کے گھر میں بنے سکول کو سکول قرار نہیں دیتا لیکن بھاراً چونکہ یہ حقیقت ہے اور ضرورت بھی اور چل بھی رہے ہیں اور بڑے بڑے نام سے چل رہے ہیں تو یہ چل رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا کریکلم بھی نظام تعلیم بھی ہے اور نصاب تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہیں اس کے بعد پھر آگے یونیورسٹی ایڈیوکیوشن ہے ہائر لیول کی ایڈیوکیوشن اس میں بھی بڑا فرق ہے اس میں بھی بڑا فرق ہے اب میں آپ کو اس کی مثال دوں گا ایک کہ ہم کمیشن کے انٹریویو میں بیٹھے تھے تو ایک ادارے کے طالب علم آتے ہیں نا تو اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے انٹریویو کرنے والوں کا اور وہ ان سے ایک خاص طرح کا سوال کرتے ہیں اور بعد اداروں کے نمبر آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چٹی ہوتی ہے کہ ان کے نمبروں کو کم کر دینا ہے ان کے نمبروں کو کم کر دینا ہے تو اس کا مطلب بھلا کیا ہوا کہ ہمیں جس ادارے کے نمبر کم کر رہے ہیں ہم اس کے نظام تعلیم پہ اور نظام جائزہ پہ سوالیاں نشان لگا کے بیٹھیں کہ ہم نے اس کے نمبروں کو کم کر دینا ہے لہذا میں اگر ساری بات کو سمیٹھ کے کہوں تو اس وقت تو نظام تعلیم اور نساب تعلیم دونوں یکسان نہیں ہیں اور نظام تعلیم کی جو اوٹپوٹ ہم دیکھتے ہیں اور نساب تعلیم کی اوٹپوٹ دیکھتے ہیں تو میں ٹی وی سکرین پہ ناظرین کے سامنے بیٹھا ہوں یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے لیکن اگر میں یہاں نہیں کہوں گا تو دل میں رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ ہمارا نظام تعلیم جس جگہ آ کے ٹھہر گیا ہے نا اور نساب تعلیم اس کی دو مثالیں میں ارز کرتا ہوں پہلی یہ کہ ایک تقریب دو تقاریب میں دو وزرانے سورہ کل ہوا اللہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کی اور دونوں نہیں پڑھ سکے دونوں نہیں پڑھ سکے یہ بات امپورٹنٹ ہے تو دونوں نہیں پڑھ سکے کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے نظام تعلیم نے جو روایتی نظام تعلیم ہے وہ ہمیں اس قابل نہیں بناتا کہ ہم سورہ اخلاص بھی برطر مجلس پڑھ لیں ہمیں ہمارا پریشر پڑھنے نہیں دیتا یہ ایک بڑی سوالیاں نہیں تھا یہ بات ہمیں مذہبی نظام تعلیم کو چھوڑنے نہیں دیتا میرا سوال جو ہے وہ دراصل یہ ہے وہ ہے جو نظام تعلیم کو ہم سمجھا جاتا ہے پاکستان میں وہ افورڈیبلٹی فیننشل افورڈیبلٹی کو کو مد نظر رکھ کے سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پر بہت ایلیٹ سکولز ہیں بہت لوڑ سکولز ہیں یا گورنمنٹ سکولز سسٹم ہے پھر کالجز ہیں تو کالجز میں کچھ کالجز ہیں پھر میرٹ سسٹم ہے یہ سب ملا کے یہ جو فیننشل کلاسز ہیں معاشرے کے اندر کیا یہ نظام تعلیم کو ڈیفرینشیٹ کر رہی ہیں الگ الگ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے اندر یا کسی میں معاشرے کے اندر یا کوئی اور وجہ ہے جی آپ کی بات بہت حد تک بہت حد تک درست ہے اب اس کی مثال میں پھر یہ ارد کروں گا کہ برطانیہ میں یا یہ سوال اٹھا کہ طبقاتی یعنی پیمنٹ کی بیسز پہ کیا نظام تعلیم کو امتیادی ہونا چاہیے یعنی سکول کی فیر ادا کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پہ کیا نظام تعلیم کو امتیادی بنانا چاہیے یا نہیں تو مارگریٹ تھیچر کا دمانہ تھا جو اپنی پالیسی کے اعتبار سے بہت معروف حیثیت رکھتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی اگر زیادہ پیسے دے سکتا ہے تو مجھے کیا اختیار حاصل ہے یا کیا حق حاصل ہے کہ میں اسے بہتر اپرچونٹیز حاصل کرنے سے روک دوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہتر فیس اور بہتر اپرچونٹیز کے تعلق کو تو مان لیا گیا تو یہ بات یہاں بھی موجود رہے گی اگلی بات دوسری بات ٹونی بلیر کے دمانے میں سامنے آئی کہ ٹونی بلیر نے اپنے بچے کو کسی پرائیویٹ سکول میں داخل کروایا تو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھا کہ تم نے اپنے بیٹے کو پرائیویٹ سکول میں کیوں داخل کروایا ہے تو اس نے کہا کہ یہ وجہ تو انہوں نے کہا جی اس کا سیدھا سیدھا مطلب لیں کہ وزیر آدم اگر اپنے بچے کے لیے ایک نظام تعلیم کو پسند نہیں کرتا تو پھر وہ عوام کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ عوام کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے بہرحال میں پھر بات کو دہراتے ہوئے کہوں گا کہ ہم ایک کلاس بیس سوسائٹی ہیں اور دولت کی یہ خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ اگر اسے چھے فٹ کنکریٹ کے گہرے لینٹر میں بھی دبا دیا جائے تو یہ پھر بھی کامپنے نکال لیتی ہے تو یہ دولت کی کامپنے نکال لینے کی جو صلحیت ہے یہ ہمارے نظام تعلیم کو درجاتی اور طبقاتی بناتی ہے ہمارے ہاں معاشرے کا ایک بڑا حصہ اپنے آپ کو اپنی اکنامک سٹرینٹ سے ویلیو کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی اپنا سٹیٹس ڈیپائن کرتا ہے اور کرواتا بھی ہے اور ریکنائز بھی کیا جاتا ہے میرے ایک سوال کوئی شخص اگر ٹارٹ والے سکول سے پڑھا ہے کوئی شخص اگر اس سے بہتر فرنیچر والے سکول سے پڑھا ہے کوئی سکول کوئی بچہ جو اس سے بہتر سکول میں پڑھا ہے یا اس سے بہتر کالجز میں پڑھا ہے یا اینڈ ریزلٹ یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو جب ہم پی ایچ ڈی لیول تک جاتے ہیں سر تو پی ایچ ڈی لیول میں سب کچھ برابری ہو جاتا ہے وہ جو تھیسز بنایا جاتا ہے یا جو مخالہ لکھا جاتا ہے جو ریسرچ کی میتھڈالوجیز ہیں وہ سیم ہو جاتی ہیں یہ کیا ہے یعنی نیچے سے جو شخص جس طرح سے بھی پڑھ کے آیا ایڈ ڈا اینڈ وہ ایک جیسے ہو جاتا ہے ایڈ ڈا اینڈ ایڈ ڈی بی ایس کی ڈگری ایک جیسی ایڈ ڈا اینڈ انجنرنگ کی ڈگری کے ایگزیمز ایک جیسے ایڈ ڈا اینڈ پائلٹ اگر بننا تو ایک جیسے ایڈ ڈا اینڈ اگر پی ایڈ ڈی کرنی تو ایک جیسے یہ کیا ہے اچھا اب اس حوالے سے آپ نے جو نتیجہ نکالنا تھا وہ آپ نے خود پیش کر دیا نتیجہ کہ نظام تعلیم نے کسی کو اس لیے پیچھے نہیں چھوڑا کہ وہ ٹارٹ سے آیا ہے اور کسی کو اس لیے آگے نہیں بڑھایا کہ وہ ٹارٹین نہیں تھا کہ وہ ایچی سنت سے آیا یا کسی اور چیف سکول سے آیا ہم سکول کا نام شاید نہیں لینا چاہیے تو مطلب ہے نا وہ نظام تعلیم نے اسے نہیں کرتا اب اس میں دو چیزیں اہم ہیں ایک یہ کہ افراد کی ذاتی کیپیسٹی کیپیویلٹی صلاحیت محنت کیا تھی انہوں نے محنت کیسے یا کس انداز سے کی اور جب وہ ایک ستہ پہ آگئے تو وہ برابر ہو گئے یعنی میں پروفیسر میرا وقت بالکل خطب ہو چکا چند سیکنڈز ہیں میں دو تین اور سوال رکھنا چاہ رہا تھا میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیوں نہ ہم جو پرائیمری سطح تک کلاسز تک یا دس کلاسز تک ہیں اس کا نصاب اور نظام ایک کر دیا جائے اور اس کے بعد باقی چیز کیونکہ انٹرنیشنل ہی ہوتا یہ ہے کہ جو سکولنگ ہے اس کا لیول اور نصاب ایک جیسا ہے سوال میں رکھوں گا ابھی مجھے اجازت دیجئے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پھر مزید اگلے پروگرام سے ملیں گے اللہ نکے بعد